بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرناٹکا کے بائی لیکشن کو لے کر جہاں پر آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے اور سے وہاں پر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈیکلیر کیا ہوا تھا جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین کرناٹکا بیدر کے بسوکر لینڈ ڈسٹک میں اپنے کینڈیڈیٹ کو اتاری ہے اور وہاں پر مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشتر صدد نویسی صاحب نے آ کر خود اپنے دم پر یہاں پر لوگوں کو اکٹا کیا تھا اور یہاں پر ایک نئی تاریخ کو مجلس تحاد المسلمین کے صدر بیرشتر صدد نویسی صاحب نے رقم کیا تھا اس کے بجائے یہاں پر آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بیدر کے ڈسٹیک میں بسو کر لینڈ میں بائی الیکشن کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کرنا ٹکا میں انٹری لینے کے لیے تیار ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس الیکشن کو لے کر بیرسٹر رسد الدین عویسی صاحب نے خود یہاں پر آ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے اوٹ مانگے تھے اور یہاں پر بابا چودری صاحب کو انہوں نے کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اور اسی کو لے کر کل سترہ اپریل کو بسو کر لینڈ میں اوٹ ڈالے جا رہے ہیں جس کو لے کر آج بیرسٹر رسد الدین عویسی صاحب نے یہاں کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بسو کر لینڈ کرنا ٹکا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر یہاں پر مجلس کو ایک کامیاب اور کامران پارٹی بنائے اس کے الیکشن کو لے کر یہاں پر بابا چودری نے اپنے نومینیشن فیل کیا پھر اس کے بعد میں مجلس نے یہاں پر اپنی پوری پرجور طاقت کے ساتھ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہاں کے کیمپننگ کا آگاز کیا اس آگاز میں مجلس کے صدد بیرسٹر اور صدد دین عویسی صاحب خود موجود تھے اور یہاں کے انچارج گوز صاحب جو کارپوریٹر چائرمینار کے ہیں انہوں نے بھی یہاں پر خافی ساری محنتیں کی پھر اس کے بعد میں یہاں پر یا قد پورا کے امیلے جناب پاشا قادری صاحب بھی یہاں پر مجلس کے لئے اوٹ مانگے پھر جفر حسین نہراز صاحب بھی یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط کرنے کے لئے یہاں پر آ کر مجلس کو ایک نئی رنریتیوں کے ساتھ میں میدان میں اتارا تھا اور اسی کو لے کر کل اب مجلس کے امیدواروں کا یہاں پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کرنا ٹکا کے بائی لیکشن کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے امیدواروں کو اتارا ہے اور یہاں سے بسو کلیان سے بابا چودری جو لسٹ میں تھے انہی کو یہاں سے امیدوار ڈیکلیئر کر کے مجلس کا امیلے کینڈیڈیٹ بنا کر میدان میں اتارا ہے یہ وہی بابا چودری صاحب ہیں جو وقت پہلے جیڈی ایس کے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے انہوں نے جیڈی ایس کو چھوڑ کر آج مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر اپنا لیکشن لڑ رہے ہیں اور اسی کو لے کر یہاں پر مسلمانوں میں اور یہاں کے ہندو اور دلید بھائیوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو لے کر ایک خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کو لے کر اب کل اوٹ سترہ اپریل کو یہاں پر پولنگ ہوگی اور یہاں کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنا ایک ایک قیمتی اوٹ اپنے حق مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو کرنا ٹکا میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو پتائی ہوگا کہ بیہار کے بائی الیکشن کے ذریعے سے ہی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بیہار میں انٹری لی تھی اور وہاں پر آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پانچ ایمیلے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کرنا ٹکا میں بھی اسی طرح سے ہم الیکشن لڑیں گے بائی الیکشن کے ذریعے سے ہم انٹری لیں گے پھر یہاں پر اپنے کینڈیڈیٹوں کو اتاریں گے آپ سبی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں دعا کریں اور یہاں پر جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر مجلس کی خامیابی کے لئے دعا کریں اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں موسیقی